موسیقی اسلام علیکم آپ کی خیریت چاہنے والا خیریت سے ہے پرانے یادوں کی سہر میں آج آپ میرے ساتھ ہم سفر ہیں مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ آصفچہ کے لیے مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ آصفچہ دریائے راوی لاہور کے دوسرے کنارے شہدارہ میں موجود ہیں مغل بادشاہ جہانگیر پندرہ سو چونسٹھ میں شہنشاہ اکبر کے ہاں راجبوت رانی مریم الزمانی کے بطن سے پیدا ہوئے شاہ جہانگیر سولہ سو پانچ میں تخت نشین ہوئے تقریباً ساڑھے اکیس سال برسر اقتدار رہے اور آٹھ جنوری سولہ سو ستائیس کو کشمیر سے لاہور واپس آتے ہوئے راجبوری کے مقام پر انتقال کر گئے مقبرہ جہانگیر کو دیکھنے سے پہلے ہم اس مین گیڑ کے ساتھ منسلک سیڑیوں کے ذریعے اوپر چھت کی جانب چند ہسٹوریکل پوائنٹس دیکھنے پہنچ چکے ہیں مقبرہ جہانگیر کے ارد گرد کل ایک سو اسی کمرے ہیں اور اس وقت ہم ان کمروں کی چھت پہ موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مغل دور کا تقریباً ساڑھے چار سو سال پرانا پانی کا گوان اور یہ گوان آج بھی پانی دے رہا ہے اس طرح کے کل چار کوئیں بنائے گئے تھے چاروں کونوں پہ ایک کوئں بنایا گیا تھا لیکن اس وقت چاروں کوئں میں سے صرف یہ کوئں اب بھی پانی دے رہا ہے اس کوئں سے پانی کھینچ کر اوپر لاتے تھے اور اس نہر میں ڈالتے تھے یہ نہر تقریباً ساڑھے چار کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی تھی یہ ہے وہ نہر اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں ڈاک بنگلہ امارت کو آپ کے سامنے ہے ڈاک بنگلہ اس ڈاک بنگلہ کی امارت کے بالکل نیچے ایک خوبصورت گیٹ ہے جو سیدھا جانگیر کے مقبرے کی طرف روح کرتا ہے اس امارت کو برطانیہ دور حکومت میں انگریز استعمال کرتے تھے اس کی پچاس فٹ ہائٹ ہے اور یہ دو منزلہ امارت ہے یہ امارت تقریباً ساڑھے چار سو سال پرانی ہے اور یہ امارت آج بھی اپنی اصل حالت میں ہے یہاں پہ یہ سارا پرانے دور کا کام ہے یہ سامنے آصف جا کا مقبرہ ہے یعنی ملک اینور جہاں کے بھائی کا مقبرہ آپ کے سامنے ہے آصف جا کے مقبرے کو قریب سے دیکھنے کے لیے اس کے قریب بھی ہم جائیں گے ملک اینور جہاں نے یہاں پہ رہائش بھی اختیار کی تھی یہ ملکہ کی بیٹھنے کی جگہیں تھی جن دنوں میں ملک اینور جہاں یہاں بے آیا کرتی تھی تو ان کا ہر حوالے سے خاص خیال رکھا جاتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وینٹیلیشن کا ہر طرف بہتر انتظام موجود ہے اصل میں یہ مقبرے کا مینڈور ہے یعنی مقبرے کے اوپر بنی ہوئی امارت ہیں جسے ڈاک بنگلہ کہتے ہیں ہتھی پہ سوار ہو کر جب ملکہ نور جہاں یہاں سے گزرتی تھی تو اوپر ملکہ کی کنیزیں یہاں سے ملکہ کے اوپر پھول نچاور کرتی تھی یہاں ہر دروازے میں ایک کنیز مخصوص لباس میں ملبوس ہوتی تھی ملکہ کے احترام میں ریکارڈز کے لیے عدب و آداب کے لیے یہ اوپر چھت کی طرف دیکھیں یہ سیلنگ ویڈاؤٹ اینی کنکریٹ ہے یہ پہلی امارت ہے جو بغیر کسی کنکریٹ کے بنائی گئی ہے اب مزید اوپر کی طرف چلتے ہیں ہم اس ڈاک بنگلہ کی سب سے پہلائی سطح ٹاپ پہ آگئے ہیں اس جگہ پہ ہم یہاں کی خوبصورت مناظر پخو بھی دیکھ سکیں گے آئیے مزید اوپر کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو سنبل کے بڑی احتیاط سے چلنا پڑے گا اس طرف دیکھئے یہ ہے مقبر جانگیر موسیقی اس پوائنٹ پہ ایک ٹاور بنایا گیا تھا اور اس ٹاور کی ہائٹ تقریباً تیس میٹر تھی یہاں پہ باقیدہ کمیونکیشن سسٹم بنایا گیا تھا تقریباً ساڑھے چار سو سال پہلے یہاں سے میسجز کنوے کیے جاتے تھے دن کے وقت شیشے سے اور رات کے وقت آگ کے شولوں سے جو سائنڈ ورز ہوتے تھے سیکرٹس اس خفیہ اشاروں کو اس سے متلکہ ذمہ دار لوگ بہو بھی سمجھتے تھے کہ کہیں بھی کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے تو اس کی فوری اطلاع متلکہ آرمی کو دی جاتی تھی یہاں پہ آپ کے سامنے تقریباً ساڑھے چار سو سال پرانے درخت موجود ہیں یہ مغل دور کے پرانے درخت ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ یہاں پہ بعض برگت کے ایسے درخت بھی موجود ہیں جو تقریباً دو ہزار سال پرانے ہیں ان موجود درختوں نے تمام بادشاہوں کی ہسٹری کو بڑے قریب سے دیکھا ہے آئیے واپس نیچے کی جانب چلتے ہیں یہ مقبرے کے مین گیڑ کے اوپر پرکشش ہاف گمبت بنایا ہوا ہے اور اس گمبت کو ہانی قوم گمبت کہتے ہیں یعنی ہانی قوم ڈیزائن کا گمبت یہ سورج کی شوائیں بنائی گئی ہیں سورج کی شوائیں نیچے کی جانب پڑ رہی ہیں کیونکہ مغل سلطنت کے چوتھے بادشاہ تھے تو لہٰذا ان کی سلطنت کا آدھا سورج مغرب کی طرف غروب ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے اس سورج کے اندر شیر بھی لکھے گئے ہیں یہاں پہ وہی چاروں طرف کل ایک سو اسی کمرے ہیں جو لوگ دور دراز مختلف علاقوں سے آتے تھے وہ یہاں ان کمروں میں قیام کرتے تھے آئیے اب چلتے ہیں مقبر جانگین کے مین گیٹ کی طرف اور اسی مین گیٹ کا ہم نے اوپر سے بھی ویزٹ کیا ہے یہ اس مقبر جانگین کے مین گیٹ کا خوبصورت فرنٹ ایلیویشن ہے آپ اس دروازے کے اوپر جو پرانا خوبصورت نقش و نگان کا کام دیکھ رہے ہیں اس کام کو ان لیورک کہتے ہیں اور یہ بالکل اپنی اصل حالت میں ہے اور اس کے اوپر سنگ سرک کے پتھر کا استعمال کیا گیا ہے یہ سارا پتھر انڈیا کے شہر راجستان اور جیپور سے منگوایا گیا تھا اس جگہ پہ سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوتے تھے جب ہم نے مین گیٹ کے اوپر والے حصے کا ویزٹ کیا تھا تو ہم نے آپ کو اس مرکزی پوائنٹ پہ بنے ہاف کمبت یعنی ہانی قوم سے مطلقہ تمام معلومات فراہم کی تھے یہ مغل دور کا اصل پرانا دروازہ ہے اس کے اوپر اور نیچے بیس ہے اور اس کے درمیان نہ تو کوئی قبضہ لگا ہوا ہے نہ ہی کوئی پیرنگ ہے اور یہ دروازہ اپنے پورے بیلنس میں کھڑا ہے یہ ساگوان کی لکڑی کا بنا مضبوط پائیدار جو گارڈ والا دروازہ ہے اس جگہ کے اندر ایک گارڈ کھڑا ہوتا تھا جو ملکہ کی آمد کی باعواز بلند اطلاع دیتا تھا کہ ملکہ تشریف لا رہی ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں ملکہ نور جہاں کے دلکشہ باغ میں اصل میں مقبر جانگیر اسی دلکشہ باغ میں موجود ہے لیکن جب سے شہنشہ جانگیر اس دلکشہ باغ میں دفن ہوئے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ لوگ دلکشہ باغ کو بھول گئے اور اس کا نام مقبر جانگیر میں تبدیل ہو گیا دلکشہ باغ کے اس حوز میں ارکے گلاب ڈلوا کر ملکہ نور جہاں حسل کیا کرتی تھی ملکہ نور جہاں نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی کا یہ باغ اور اس حوز کا ڈیزائن تیار کروایا تھا جس پہ اس وقت کا بہت خرچہ ہوا تھا اس حوز کے اندر فوارے تھے جو بغیر بجلی اور موٹر کے چلتے تھے اس باغ میں کل آٹھ فوارے ہیں اس کے اوپر سے پانی پہ کر نیچے کی طرف آتا تھا اور یہ پانی موٹیوں کی شکل اختیار کر لیتا تھا موسیقی موسیقی وقریباً بیس سال پہلے یونیسکو کی تعاون سے رپیر اینڈ منٹینس کا کام ہوا ہے اس تاریخ کو رپیر کروایا گیا یہاں سے مزید آگی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ یہ سب فریسکو پینٹنگ ہے اور یہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور یہ تقریباً ساڑھے چار سو سال پرانا کام ہے یہ سنگ مرمر کی خوبصورت پرانی جالی ہے اور اس جالی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جالی کرم موسم میں بھی اندرونی حال کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھتی ہے یہ ہے مقبرے کا وہ حصہ جہاں پہ شہنشاہ نور الدین جانگیر مدفون ہے شہنشاہ ہند شیخو شہزادہ سلیم شہنشاہ جانگیر اور شہنشاہ نور الدین جانگیر اسی ایک شخص کے مختلف نام ہے جو یہاں اس جگہ پہ اس مٹی میں دفن ہے وقت وقت کی بات ہے جب شہنشاہ جانگیر کی آمد پر بہاواز بلند فخریہ یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ باعدب با ملحظہ ہوشیار سجدے میں نگاہ رہے سل سبحانی تاجدار ہندوستان دربار میں تشریف لا رہے ہیں آج یہاں پہ ایسی کوئی صدا بلند نہیں ہو رہی آج یہاں پہ مکمل خاموشی ہے ہم سب مٹی سے بنے ہیں اور بالاخر مٹی کو مٹی ہی سے ملنا ہے مٹی ہی میں دفن ہونا ہے ہمیں اس دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے فاتحہ پڑھنی چاہیے ہمیں اپنی قبروں کو اپنے اچھے عمال سے خود سجانا ہوگا اس مکبرے پر قیمتی پتھر جڑے گئے ہیں ان قیمتی پتھروں کو اگر لائٹ کے ذریعے دیکھیں گے تو یہ چمکتے ہیں بلکل اس مکبرے کی سٹریٹ لائن پہ آصف جاہ کا مکبرہ ہے یہاں پہ ہم نے اس دروازے کی طرف سے اس امارت کی چھت پہ جانا ہے اس مکبرے کی امارت کی چھت کے چاروں کونوں پہ خوبصورت مینار نصب کیے گئے ہیں ہر مینار کی بلندی تقریباً ایک سو فٹ ہے جو پانچ منازل اور ساٹھ سیڑھیوں پہ مشتمل ہے اس مکبرے کی میناروں کے ذریعے لاہور شہر کا خوبصورت دیدار کیا جا سکتا ہے شہن شہ جانگیر کو بھی اپنے والد اکبر کی طرح لاہور سے بہت محبت تھی انڈیا کے شہر آگرہ میں موجود تاج محل کے بعد مکبرے جانگیر مولد اور کا حسین ترین یادکار تصور ہوتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک خوبصورت مسجد اسی مکبرے جانگیر کی حدود میں ملک نور جہان نے یہ خوبصورت مسجد بھی تعمیر کروائی تھی اس مسجد کے سامنے فوارہ بھی بنایا گیا ہے اس مسجد کے اس جنگلے کے ساتھ ساتھ چل کر ہم اس طرف کسی آرچ میں سے نکل کر مکبرے آصف جا کو دیکھنے جائیں گے اس طرف موجود ہیں یہ سیڑھیاں جو کسی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں یہاں پہ وہی ایک سو اسی کمروں میں سے چند کمرے آپ کے سامنے ہیں یہ فریسکو پینٹنگ ہے اور یہاں پہ رینوویشن اور ریپیر اور مینٹیننس کا کام جاری ہے اس طرف ہے آصف جا کا مکبرہ آصف جا کا اصل نام مرزا عبالحسن تھا اور ان کے والد کا نام مرزا غیاس بیگ تھا اور انہیں اپنے بہنوی شہنشہ جانگیر کی طرف سے آصف جا کا خطاب ملا تو اس طرح شہنشہ جانگیر بہنوی اور آصف جا سالہ صاحب تھے آصف جا ملکہ نور جہان کے بھائی اور ممتاز محل کے والد تھے سولہ سو پچیس میں شہنشہ جانگیر نے آصف جا کو لاہور کا گورنر مقرر کیا اس کے علاوہ آصف جا کو خان خانہ اور کمانڈر انچیف کے عہدے پر بھی فائز کیا گیا آصف جا بارہ جون سولہ سو اکتالیس کو باغی راجہ جگت سنگھ کی افواج کی خلاف جنگ میں شہید ہوئے آصف جا کا یہ مقبرہ کل آٹھ دروازوں پر مشتمل ہے اس مقبرے کو قیمتی پتروں سے سجایا گیا تھا اس کے علاوہ مقبرے میں سونے چاندی کی کندیلیں اور خوبصورت قیمتی فانوس لگائے گئے تھے اس مقبرے کے ہر طرف ہر زاویے سے خوبصورت نقشنگار دیکھنے کو ملتا ہے موسیقی موسیقی اج کل کے اس جدید دور میں اب بھی کچھ ایسی قابل میمار موجود ہیں جو ان تاریخی عمارتوں کے حسن اور نقشنگار کو زندہ رکھے ہوئے ہیں لیکن حکومت وقت کو چاہیے کہ ان لوگوں کی ہر حوالے سے مکمل طور پر حوصلہ فضائی کریں موسیقی 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 یہ بھی آٹھ ہے اس کی کھڑکیاں بھی آٹھ ہے اچھا یہ بار جو بونڈری بار بنیو ہے یہ نیچے پڑیشن ہے اس کے بھی کونے آٹھ ہے اس کے بھی آٹھ ہی کونے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ یہ آٹھ پہلو اس کو بولتے ہیں یہ الجبرا پیٹر یہ اس کا نام ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے قدیمہ کا یہ پہلے بھی سڑک ایسی بنیو تھی جیسے آپ بار رہی ہیں اچھا اور یہ یہ ٹھیک دار ڈیا ہے جیسے اچھا کام کر رہے ہیں اور میں بھی اس کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں تو یہ ٹھیک آدمی ہے یہ جو ہی ٹھیک ہے یہ ہی ٹھیک ہے یہ ہی ٹھیک ہے یہ چھاڑے 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 ہی ٹھیک گرائی ہے اس کی یہ آپس بھی مل جاتی ہے اس سے مل جاتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں شکریہ